اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے لپاک آپ کی آپ کے بچوں کی صحت عزت ایمان میں اپنے خیر و برکت عطا فرمائے آمین تو آج میں لے کے آئیوں بلکل یونیک سی ریسپی پیف چیزی فلاور تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی فیملی کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے ہی کی تو چلے میری دعا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی پکانے والے اور کھانے والے اور لپاک سب کو صحت اندوستی عطا فرمائے آمین تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ ریسپی شروع ہی تو شروع کرتے ہیں ریسپی تو یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے چار آلو کوئی دھنیا ایک ٹماٹر اس طرح سے لیا ہے تو یہ میں دو پیاس اور تین ہر ایمیج اس کو میں اچھے سے کٹ کے اور چوپر میں میں نے چوب کر لیا ہے اور جو چار آلو میں نے لیا ہے وہ دیکھیں ان چار آلو کو میں نے تھوڑے موٹے موٹے جیسے چپس ہم بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا موٹا شیپ رکھا ہے تو میں نے ایسے چپس کی طرح کٹ کیا ہے کٹ کے اس کو پانی میں ڈال کے رکھ لیا اور جو اس میں سے سائٹ سے آلو بچے نا وہ میں نے الگ رکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے سالن کا چمچ اس سے میں نے ڈالا ہے دو بڑے چمچ پائل یہ دو بڑے چمچ آئل ڈالا ہے اور ڈال کر کے اب میں جو میں اصل میں میں بنا رہی ہوں بیف میں آپ چاہے چکن میں بنائیں مٹن میں بنائیں یہ آپ کی مرضی ہے نا تو سب میں ہی یہ ریسپی اچھی لگے گی تو میرے پاس بیف تھا میں نے آدھا کلو گوش مانگوایا تھا اچھا یہ دیکھیں یہ جو آلو بچے ہوئے نا یہ آلو اور ایک ٹمائٹر میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو آدھا کلو گوش مانگوایا تھا اس کو اتنے اچھے سے صفائی کیے کہ بلکل ایک چربی کا دانہ یا ریشہ بلکل بھی نہ رہ جائے اور اس کے بعد اس کو چوپر میں چوب کر کے اور میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا درک لیا تھا اس کو ڈال کے اس کو فرائی کر کے فریج میں رکھ لیا تھا تو وہ میں فریج سے ہی نکال کے ابھی بناوں گی تو وہ ہلکا سا فرائی کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا کیمہ تو یہ آدھا کلو گوش تھا اب یہ ظاہر میں تھے چھانٹ چھٹ کے تھوڑا سا کم تو ہوا اگر ڈیڑ پاؤ کے قریب تو یہ ڈیڑ پاؤ سے زیادہ ہوگا مگر یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب میں نے اس کو تیل میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اس کو آراب راب سے فرائی بھی کرتی جاؤں گی اور سارے مسالے بھی اس میں ڈالتی جاؤں گی اب چلیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو بھی دو تین منٹ کے لیے ایسے بھون لوں گی کیونکہ یہ ویسے تو پہلے سے پکا ہوا مگر ابھی ادھرک لیسن ڈالا ہے تو اس کا کچھاپن ختم کرنے کے لیے دو تین منٹ ایسے بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد جو میں نے دو پیاز اور تین ہاری میٹس چاپ کر کے رکھا تو وہ ڈال دوں گی اب بس فرائی کرتی جاؤں گی اور جو بھی مسالے وہ میں ایسے ایسے ڈالتی جاؤں گی اور آپ بیف تو دیکھی رہے بلکل بھارک ہے تو یہ پکنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا یہ سارے پیاز میں نے ڈال دی اور پورے اچھے ساف کر کے ڈال دی اس لیے کہ پیاز تو آپ کو پتہ ہی ہے ابھی سونے کے ریٹ پہ جا رہا ہے تو اس لیے پیاز بہت مہنگا ہے مطلب یہ نارمل سی ایک چیز ہے نا تو آپ تو گھر میں کتنے زیادہ ہی پیاز یوز ہوتی ہیں مگر اب پیاز کے لیے سوچنا پڑتا ہے تو خیر یہ میں نے اس میں ڈال لی اور یہ دیکھیں یہ آلو اور ٹواتر جو میں نے کٹ کے رکھا نا اس کو میں چوپر میں ڈال رہی ہوں مگر یہ منصوبہ تھوڑا سا فیل ہو گیا تھا نا ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے نا تو میں نے یہ چوپ ڈال دیا تھا کہ دونوں اکھٹے چوب کر لوں گی مگر یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بھی میں نے کیا مگر یہ جا کے پھس گیا پلیٹ میں آلو اور پھسنے کے بعد یہ چوپر چلا نہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ میں ساتھ ست اس کو فرائے بھی کرتی جا رہی ہوں ادراک لہسن اور پیاس کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ میں نے چھوپر بن کیا اور یہ میں شروع ہوئی اور یہ دیکھیں یہ پھس گیا پیلی لائے پھر تھوڑا سا چلا پھر پھس گیا مگر اب یہ چل کے دیا ہی نہیں اور یہ دیکھیں اب میں نے تھوڑے سا اس میں سے آلو نکال دیا تھے جو موٹے موٹے یہ باقی آلو اور یہ ٹوماتر کو چھوپ کر لیا اور جو موٹے موٹے آلو تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے خودی پیس بنا لیا تو بنا کے رکھ دیا آپ دیکھیں گے سارا آلو اور ٹوماتر کا جو مکچر تھا وہ میں ڈالوں گی اس میں یہ جو آلو میں نے الگ سے کٹ کیا تھے وہ ڈال دی بلکل باریک باریک سے اب آپ کی مرضی آپ آلو بلکل بھی نہیں ڈالنا چاہتے آپ نہ ڈالیں آپ کو مٹر ڈالنا ہے مٹر ڈالیں آپ کو کچھ اور ڈالنا ہے کوئی اور سبزی آپ پسند کرتے گی آپ بلکل کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے یہ تو میرے گھر میں تھوڑا پسند کیا جاتا اور دوسرا آلو بج بھی گئے تھے جو سائٹ سائٹ سے نکلیتے تو وہ اب میں پھیکتی تو نہیں تو میں نے اس میں ڈال لیا تو یہ دیکھیں مجھے تیل تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک چمچ اور ڈال لیا تو یہ ہو گئے کلولا کے چھے ٹیبل اسپون جو ہے آئل اور یہ میں ڈالی ایک چمچ نمک نمک بھی آپ اپنے حساب سے آگے پچھے اوپر نیچے جو کرنا کر لیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے کالی مرچ ایک چمچ ڈالا ایک چمچ کالی مرچ پس ہی بھی کالی مرچ ڈال دی ہے اس میں ابھی زیادہ مسائلیں جائیں گے ہی نہیں اور دیکھیں ہلکا ہلکا فرائی بھی ہو رہا ہے درمیانے آج پہ رکھا ہوا ہے اس کو ساتھ ساتھ یہ فرائی اور یہ دیکھیں ریڈ چلی نہیں تھی میرے پاس تو یہ ہے جو ہے نا میں یوز کر لیوں آپ دیکھیں ہی سمجھ گئے کونسا ہے یہ ریڈ چلی تو یہ پیزا میں سے آیا تھا وہ میں نے رکھا ہوا تھا تو وہ دیکھیں وہ نکال کے یوز ہو رہا ہے خیر میری اتنی ریسپی کے لیے اتنا ریڈ چلی کافی تھا یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا ہے تقریبا سمجھ جائے کہ ایک چمچ ڈالا میں نے اور بلکل تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں اور بچا کے رکھ لیا ہے دیکھیں یہ ہو گیا اس میں نمک بھی ڈل گیا کالی میٹ بھی ڈل گیا یہ دیکھیں ہفزہ پہاڑ بنا رہی ہے یہ میں بلکل بھی نہیں ہفزہ جو پہاڑ بنا رہی ہے کٹھے جائے اس کو اب بس اس کی جو بھی اس میں آئل اور پانی ہے اس کا اپنا بس اس میں ہی میں اس کو دیکھیں بس تھوڑا سا تھوڑا دیکھ کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑا آلو بھی کل جائے اور تھوڑا کیوم بھی اس کے لئے چھوڑا دیں گے سٹرکسہ دے گے اس میں دیکھوں گے تھوڑا سی شیملا مچ بھی ڈال دے گا چاہیے اچھا لگے گا میں نے چھوڑے سے شیملا مچ کا اداا پیس لیا ہے اس کو باریک باریک کٹ لیا اور پچھے لیا میں باریک باریک اس میں کٹ کے رکھ لگے دیکھیں یہ ہو گیا دیکھیں پاس پانچ منٹ بہار دی نا کیونکہ آلو بھی میں نے بہت باریک کٹ لیا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ آلو ٹلے مگر جو بچے ویتے تو کیا کرتی یہ آلو بھی کل گیا ہے اب سارے مسالے جائیں گے اس کے اندر اور دیکھیں بالکل بھی میں نے پانی نہیں ڈالا پانی کے ضرورتی نہیں ہے عمومن سبزیاں ہو یا ایسے بیف وغیران جس میں شوربہ آپ کو نہیں لگانا ہے تو کوشش کریں اس کے اپنے پانی میں وہ پک جائے دیکھیں کہ میں نے شملا میرچ اور نے دنیا ڈالی اب ہوں نے اس کو چلایا اور اب اس میں ڈالتی ہوں آنگے میں سالے تو یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں کچپ ٹمارٹو کچپ تو یہ میں نے بھر کے ایک چمچ بھر کے اس میں ڈال دیا ٹمارٹو کچپ یہ ایک چمچ میں نے ڈالا وائٹ سوس یہ آدھ چمچ میں نے ڈالا سویا سوس یہ آدھ چمچ میں نے ڈالا چھلی سوس اچھا ہاں یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی میں یہ بتانا بھول گئی کہ میں نے اس میں سے کچھ کیما نکال کے الگ کر لیا ہے سارے سوس ڈالنے سے پہلے کیوں کیونکہ ایک تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زیادہ ہو جائے گی میری ریسپے کے لئے اور دوسری بات یہ ہے جو نکال کے رکھا اس سے کچھ بھی بن سکتا ہے تو میں اس سے کچھ اور بھی ڈیش بنا لوں گی تھوڑا ہی سمینے آدھی پیالی برابر نکال کے رکھئے اور یہ دیکھے بس ابھی کیچپ ڈال دیا میں نے سارے کچھ ڈال دیا یہ دیکھے بلکل لگ رہا ہے کیسا سوفٹ سوفٹ سا بنایا نہ خوشک ہے کچھ کے ہاں پائن میڈل ہے تو کچھ خوشک ہے کچھ بھی نہیں یہ اچھا سا تیار ہو گیا یہ پہلا سٹیپ اس کا مکمل ہوا کہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا اور یہ میں نے نکال لیا پیالی میں سارا اب اگر بچ جائے تو وہ الگ بات ہے ویسے میرا کیونکہ انداز تھا تو انداز کے ساپ سے یہ پورا میرے پیالی میں آ گیا تو یہ دیکھے یہ لیش پوری بھر گئی اب میں اس کو رکھ دوں گے اب ہمارا شروع ہوگا دوسرا سٹیپ یہ ہے سٹیپ نمبر 2 اور یہ میں نے لیا کارڈ فلور اب آپ یہ سمجھ جائے کہ یہ کتنا ہوگا میں نے تو انداز سے ہی ڈالا ہے تو یہ ہوگا دو چمچ دو ٹیبل اسپون کے ساپ سے کارڈ فلور اس میں میں ڈالوں گی مطلب ایک آدھا سے بھی کم تھوڑا سا نمک دو چھٹکی نمک دو چھٹکی ہی سمجھتے ہیں اور ایک چھٹکی یہ کٹی میچ جو میں نے بچا کے رکھتی یہ ڈال دیا دیکھیں پیالا بھی سکھا ہوا ہے اور ڈالا یہ خوشکی رہنا چاہیے آپ کا ہاتھ خوشک پیالا خوشک کیونکہ کارڈ فلور جو ہے سارا پائی نکال کے اس کو خوشک کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں ڈالوں گی اور ایسے کر کے مکس کر لوں گی پورا اچھے سے آلو میں کارڈ فلور لگ جائے تقریباً سارے ہی میں لگا لوں گی یہ کھٹے تو بس یہ تھوڑا سا کرسپی پر لانے کے لیے میں کر لیے اور اگر بہت پتلے ہوں گے تو وہ ایسے کیونکہ اب یہ نئے آلو یہ تھوڑے سے سوٹ ہوئی جاتے ہیں اس لئے یہ دیکھیں سارے کارڈ فلور لگا کے میں نے رکھ لیا کتنا اچھا سا لگ رہا تھوڑی تھوڑی سی ریڈ ریڈ کٹی میچ بھی نظر آ رہا ہے ایسی فرائی کرنی ہے یہ ایک ایک پیس بالکل الگ رہے ایسا نہیں آپ سارے کھٹے ڈال دیں اور وہ سارے جب جائے یہ ایک ایک پیس مجھے الگ سے فرائی کر کے نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اچھا تیز گرب آئیل میں ڈال دیا ہے اور یہ فٹا فٹ فرائی ہو جائے اور ساستان گل بھی جائے کوئی میں نے اوبالا نہیں کچھ نہیں کیا ہے بس کٹ کے تھوڑی در پانی میں رکھا تھا اور اب نکال کر کے میں اس کو بس تھوڑا سے نمک اور تھوڑا سی کٹی میں ڈال کے دیکھیں یہ میں فرائی کر لیے دی اب یہ سارا جو ہے اس کو فرائی کر کے لائٹ گولڈر سا فرائی کر اب یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا سٹیپ بھی ہو گیا ہے مکمل تو اب پھر یہ دیکھیں یہ پھر دوبارہ ہمارے پاسکیمے کی بول آگئی اور اب میں نے اس بول میں لگانا شروع کیا یہ جو آلو ہم نے فرائی کر کے رکھیں چپس دیکھیں یہ بڑے کرسپی کرسپی سے ہیں اور بہت گرم ہے دیکھیں میرا ہاتھ بھی جل رہا ہے اور میں مگر سیٹ کر رہی ہوں تو اس کو بلکل احتیاس ایک کے اوپر لگاتے جائیں ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا اس طرح سے لگاتے جائیں تو یہ بہت پیارا سا روز لاور جو ہے اسٹائل کا تیار ہو جائے گا اب بچے اس ڈیش کو دیکھ کے اس کی لکسے ہی دیوانے ہو جائیں گے کھانے کے بعد تو ہوں گے ہوں گے پہلے ہی مطلب باز جو ڈیشز ہوتی بچے نہیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو بچے اس کو دیکھ کے ہی ماشاءاللہ اس کے دیوانے ہو جائیں گے کھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ میرا فلاور پورا تیار اور دیکھیں اب میں بلکل بیچ میں دیکھیں بلکل فلاور والا لوگ آگیا یہ میں نے چیز لیا کھانے کے لیے تاکہ وہ فلاور بیا ہے چھو گئے اس کو دیکھیں اور ترہ پیچھے جاؤ میں نے ایسی کھانے کے رکھتے گریٹر میں گریٹر دیکھتے رکھتے یہ اب میں دیکھیں اس کا کیا کرتے کب تک بنی گئی اس کو میں لگاؤں گیا فلاور مکتیوں یا پنکھڑیوں ہوں گے بیچ میں آپ جو بول لے کہ روز پیٹل جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں ایک جو ہے اس کے بیچ بیچ میں لگا دوں گی یہ سارے میں ایسی رکھا لگا دیا لگا دیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریسپی میں نے کتنے دل سے بنائی ہے کہ میں اس میں کوئی چیز بھولی نہیں من آج تک جتنا بھی کھانا بھی کھانا بناتی ہوں یہ جتنی بھی ریسپی بناتی اس میں کچھ آگے پیچھے کہیں کہیں میں بھولتی ہوں اور پھر دوبارہ سے اس میں use کرتی ہوں تو یہ میری روٹین میں شامل ہے مگر اس میں میں کچھ بھی نہیں بھولی یہ پوری ریسپی ماشاءاللہ بیار بھولے میں تیار ہو گئی ہے سوچھ رہے کہ مجھے کتنی پسند ہے دیکھنے میں بھی دیکھیں آپ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اگر کسی دعوت پکار میں کسی میہمان کے سامنے آپ یہ رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میہمان کھانے سے پہلے ہی آپ دیوانہ ہو جائے اور ریسپی پوچھنا شروع کرتے گا بار میں کیسے منائی کیسے منائی کیسے منائی پتی یہ تھوڑا سا سٹین ڈال کے رکھ لیا تھا اور اس کو بہت دیر دس منٹ ہیر دیا اگر اگر بہت اگر میں بہت احتیاس سے میں نے پتی سات رکھا کہ میرا ہاتھ چل جائے کیونکہ میں اُلٹے سیدھے کام کرنے ویسی میں آئی رکھ کیونکہ اس پہ کوئی ڈھککان آرہا نہیں تھا تو پھر ہمیں ایسے بڑے سارے پیالے سے اس کو ڈھکنا پڑا اور ڈھککے میں نے صرف اس لیے کہ بہا بہار نہ آئے دیکھیں اس کو لگتے اور یہ صرف 5 چیزی فلاور ریسپی تیار ہو پیاری مزیدار چٹھاریدار چٹپٹی دعوتوں ریسپی یہ کیا ہے یہ کیا ہے ضرور بنائیے اور دیکھیں لوگ آپ کے دیوانے ہوتے کے دیوانے صرف ایک اس ریسپی سے آپ کے دیوانے ہو جائیں اور ذائقہ تو اس کا نحی لا جواب یہ دیکھیں نا اب یہاں میں موزریلہ چیز اور اس پہ لکھا بھی تھا موزریلہ مگر یہ موزریلہ نہیں تھا یہ چڈر چیز تھا یہ تو ہمیں پکنے کے بعد اتنا انداز ہوگا کہ موزریلہ نہیں چڈر چیز ہے تو خیر اگر آپ موزریلہ ڈالیں گے تو اس سے لک اچھا آئے جب یوں ایک کھڑڑڑڑی کی تو کہیں نہ کہیں سے گھڑڑڑ ہوئی گئی ریسپی میں اب آپ حفظہ کا ریکشن سنیں ہوتل میں میں ایسا کچھ کچھ کھایا ہے کیسا ہے بہت مزیدار لیکن ہوتل میں میں ایسا کچھ کھایا ہے جب بلسٹے تنا مزیدار ہوتا دی اس کیسا نس آپ دی کریں ان شاء آپ کو تو ٹوٹ ہوتا ٹھول 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 یونیک ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی بنائیں اپنے بچوں اپنے دوستوں اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اور اپنے مہمانوں سے بھی داد وصول کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پلیز ہماری ویڈیو کو فل واج کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ